ایک بات آج میرے دل میں آئی ہے میں ضرور آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ جو میں کہتا ہوں اللہ هو اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ کچھ اور آیات تلاوت نہیں کرتا یہ چاروں نام دوراتوں ایک بات آپ سمجھ لیں اس میں مکمل عبادت موجود ہے اور اس کے تین جو نام ہے رب العزت کے وہ تصویر فاطمہ سے ہیں دو تصویر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا کی تھی محبوب ترین پیاری بیٹی کو اور عبادت کی تکمیل اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی اور اول عبادت ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ هو اکبر اللہ بڑا ہے کوئی اور بڑا نہیں ہے کسی اور کو بڑائی زیب نہیں دیتی ساری عبادت اسی کے گرد گھومتی ہے قرآن بڑا پرائج سے دوسرا لفظ ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے آپ ساری عبادتیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لئے کرتے ہیں تیسرا لفظ ہے الحمدللہ کہ ساری تعریفوں کا سزاوار اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے اور چوتھا ہے استغفراللہ ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس کی پاکی بیان کرنی ہے اس کی تعریف کرنی ہے اور اسی سے مغفرت چانی ہے استغفار کہ ہمیں معاف فرمائے یہ چار جملے میں اس لئے دوراتا ہوں کہ اس سے تمام عبادات مکمل ہو جاتی ہیں تو میں نے چاہا کہ میں یہ بھی بات آپ تک آج اس کی بھی وضاحت آپ کو کر دوں کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہی تسبیح عطا فرمائی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی ہر نماز کے بعد مانگے انہوں نے غلام تھے آقا نے ان کو تسبیح دی اس کا مطلب یہ تھا یہ تسبیح کرنے سے جو غلاموں کی احتیاج آپ کو ہے وہ بھی نہیں رہے گی اس کے بعد اتنے مستغنی ہو جائیں گے تو یہ اس لیے میں نے کہا آپ کو آج تھوڑا سا گوش گدار کر دوں کہ اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہے ایک تو یہ الفاظ تسبیح فاطمہ کے ہیں جو کہ ہم لوگ نمازوں کے بعد اپنی انگلیوں پر اس کو پڑھ لیتے ہیں یاد کرتے ہیں دوسرا اس کے معنی ہے یہ کمپلیٹ عبادت ہے